اسلام علیکم دوستو کیا حال جل ہے امید کرتا ہوں سب بھائی خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج میں آپ کو جاوہ سپیرو کی فیوچر کے بارے میں بتاؤں گا فیوچر تو کسی بھی چیز کا ہے کسی بھی چیز کا مستقبل ہے وہ تو اللہ کی پاک ذات کو اس کا کنفرم اور ہنڈر پرسنٹ علم ہوتا ہے باقی ہم لوگ اپنے تجربے کی بنا پر ایک مناسب اور متوقع اندازہ لگاتے ہیں تو دوستو آج میں آپ کو جاوہ کی میوٹیشن کے بارے میں بتاؤں گا اس کو آگے کیری کرنا ہے لیٹس پوز اگر آپ نے جاوہ گری جاوہ کو رکھا ہوا ہے تو آپ اگر دس سال اسی کو ہی لے کے چلتے ہیں تو یہ بہت زیادہ غلط ہے بہت زیادہ نقصان دیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے سیٹ اپ کو اپنے میوٹیشن کو برڈ کی میوٹیشن کو آپ نے ساتھ ساتھ اپگریڈ کرنا ہوتا ہے لیٹس پوز اگر آپ نے گری جاوہ سے سٹارٹ کیا ہے تو اس کو پھر آپ نے سلور پہ وائٹ جاوہ پہ لے کے جانا ہے اور فان جاوہ پہ لے کے جانا ہے اس طرح وقت کے ساتھ جو جو چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ نے چلنا ہوتا ہے اگر آپ نے لانگ ٹرم تک آپ نے جاوہ کو کسی بھی برڈ کو اگر ایز ای بزنس چلانا ہے تو تو اگر میں آپ کو جاوہ کے ریڈ کے بارے میں بتاؤں تو پچھلے تین سالوں سے جہاں تک میں اس چیز کو نوٹ کر رہا ہوں اس سال بہت ہی اچھے ریڈ چال لے ہیں جاوہ کو کمرشل بارڈ ہے موسٹ ڈیماننگ بارڈ ہے اس ٹائم پہ یہ ٹھیک ہے کافی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جاوہ کے ریڈ گر جائیں گے جاوہ گر جائے گی تو یہ ساری چیزیں ڈیمانڈ اور سپلائی رول پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں اب ڈیمانڈ اور سپلائی رول کو بھی ہینڈل کرنے کے لیے ٹیکل کرنے کے لیے میں آپ کو ایک ٹپس بتاؤں گا تو یہاں میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ جاوہ کی ڈیمانڈ اس لیے بھی کام نہیں ہو رہی کیونکہ اس میں بہت زیادہ نیو فینسیر آ رہا ہے ٹھیک ہے آئے دن ہمیں کالز آتی ہیں یا میسج آتا ہے جو ریکوائرمنٹ جاوہ کی ہوتی ہے اس میں ہمیں یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ نیو فینسیر بہت زیادہ ایڈ ہو رہا ہوتا ہے موسٹلی آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ لاو برڈ کے جتنے بھی شوقین ہے لاو برڈ کمیونٹی ہے وہ بھی موسٹلی ادھر موو ہو رہی ہے کیونکہ جاوہ ایک کمرشل برڈ ہے اس کی سیل پرچیز بہت زیادہ ہے وہ ایز ای نیٹ کیش ہی جوز ہو رہا ہے ابھی آپ کے پاس اگر دو جوڑے ہیں تین جوڑے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کے پاس وہ کیش پڑی بھی ہے کیش ان ہینڈ ہے تو جاوہ ابھی بہت زیادہ ٹرننگ پہ ہیں جو لوگ ابھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی پرائسز گر جائیں گی یا جاوہ گر جائے گا یا اس کا فیوچر بالکل تباہ ہے تو موسٹلی میں نے بھی ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ یا تو انہوں نے کوئی برڈ لگایا ہی نہیں ہوتا ابھی تک یا ان کے پاس دو چار دس پیئر ہوتے ہیں تو میں الحمدللہ تین سال سے جاوہ کی بریڈ کروا رہا ہوں جاوہ کی آل موسٹ میرے پاس ہنڈرڈ پیئر کی کالونی ہے سیپرٹ بھی ون بائی ون بھی میرے پاس لگے ہوئے ہیں اور کالونی میں بھی لگے ہوئے ہیں تو میں نے یہ چیز نوڈ کی ہے کہ جاوہ کا جو بھی ڈیمانڈ ہے یا جاوہ کی جتنی بھی پروڈیکشن آ رہی ہوتی ہے تو وہ ڈے بائی ڈے بڑھ دی ہوتی ہے اس کی ڈیمانڈ ڈے بائی ڈے بڑھ دی ہوتی ہے ایون میرے پاس ایڈوانس بکنگ ہوتی ہے میرے سے آڈر کمپلیٹ نہیں ہو پا رہے ہوتے تو اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوالٹی ڈیفرنس نہیں ہے جیسا کہ آپ نے لاؤ برڈ میں بھی دیکھا ہوگا کہ اس میں موسٹی ایک تو سائز کو بہت زیادہ دکھا جاتا ہے لاؤ برڈ میں چکز کا سائز ہوتا ہے اس میں کلرز ہوتے ہیں اس میں وہ جو فیدر کی کوالٹی ہے اس میں آپ نے ایک ہی چیز نوٹ کرنی ہوتی ہے کہ آپ کا جو چک ہے یا آپ کا جو پٹھا ہے یا جاوہ کا بریڈر پیر ہے وہ ہیلتھی ہونا چاہیے ایکٹیو ہونا چاہیے اس کی اچھی ہونی چاہیے باقی اس میں کسی قسم کا کوئی نہیں ہے بلڈ لائن کچھ لوگوں کی ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ کسی قسم کا اس میں ڈیفرنس نہیں ہوتا باقی اگر بات کی جائے پچھلے تین سالوں کے میرے ایکسپیرینس کی تو میں نے اس میں بہت اچھا کام کی الحمدللہ بہت اچھی بریڈ آئی ہے میرے پاس اور اس سال بھی اگر میں آپ کو بتاؤں تو کافی ساری بریڈ میں نے اپنے نیکس سیزن کے لیے روکی ہے تاکہ میں اپنے جو بریڈر پیر ہیں ان کو بڑھا سکوں تو یہ الحمدللہ ایک کنگ برڈ ہے پچھلے تین سالوں سے میں یہی رومر سنتا آ رہا ہوں یہی باتیں سنتا آ رہا ہوں ایون جب میں نے رکھے تھے تو تب بھی میں نے یہی چیز سنی تھی کہ جی جاوہ گر جائے گا جاوہ کا ریٹ گر جائے گا لیکن ایک چیز آپ نوٹ کر لیں کہ جو بھی برڈ ہے یا جو بھی چیز ہے جس کی آپ کے پاس ایڈوانس بکنگ ہوتی ہے تو اس کو دو تین سالوں میں کوئی بھی ہٹ نہیں کر سکتا تو میرے خیال میں یہ میرا ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق یہ تین ایک سال جاوہ کہیں بھی جنی جانے والا الحمدللہ اس کی پراسس بھی سٹیبل رہیں گی انشاءاللہ اور بہت ہی اچھا بزنس ہونے جا رہا ہے اس کا اچھا یہاں میں آپ کو ٹپ کے بارے میں بتا دوں کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائے کا جو رول ہے اس کو آپ نے ہینڈل کیسے کرنا ہے تو جب بھی آپ نے کوئی بھی میوٹیشن رکھنی ہے تو اس کی جو بھی فرسٹ بریڈ آئی گی تو وہ آپ نے سیل آؤٹ کر دینی ہے اس میں سے کوئی بھی آپ نے کسی قسم کا چک آپ نے ہولڈ نہیں کرنا جو بھی بریڈ ہوگی وہ ساری کے ساری آپ نے سیل آؤٹ کر دینی ہے اس سے ہوگا کیا کہ جتنی بھی آپ کی انویسمنٹ ہوگی وہ ساری ریکاور ہو جائے گی اور اس کے اوپر جو ایکسپینس وغیرہ بھی لگے ہوتے ہیں وہ بھی سارے ریکاور ہو جاتے ہیں اس کے بعد دوسری تیسری چوتھی یا پانچمیں جو بھی بریڈ آتی ہے وہ آپ نے اگر ہولڈ کرنی ہے تو بھی اور اگر آپ نے سیل کرنی ہے تو بھی وہ دونوں صورتوں میں آپ کے پاس وہ بنافع ہوتا ہے دونوں صورتوں میں وہ آپ کی پرافٹ ہوتی ہے جاوہ کی آپ کالونی لگائیں اور اس سے بریڈ لیں اور انجائے کریں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ